تو وہاں ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہے اپنا اپنا ماں ہے تو وہ اپنا حساب دے گی باپ ہے تو وہ اپنا حساب دیں گے اولاد ہے تو وہ اپنا حساب دیں گے بیٹیاں ہیں تو وہ اپنا حساب دیں گے آج دنیا میں تو ہم ہر چیز کو باٹھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن وہاں کوئی بھی مالوں زر تو کیا وہاں صرف ایک چھوٹی سی نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اب جب نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی تو پھر وہیں سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا اسی زندگی کا دنیاوی زندگی کا حساب لیا جائے گا تو اسی لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اس کے محبوب اس کے رسول عشاء فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں وہ کام کرو جو تمہارے لیے کامیاب ہو تمہاری زندگی کے لیے کامیاب ہو تمہاری آخرت کے لیے کامیاب ہو تمہاری قبر کے لیے کامیاب ہو تمہارے میدان محشر کے لیے وہ کامیاب ہو وہ کام کرو جس سے تمہیں آسان تمہیں راحت سکون پہنچاتا ہو وہ کام کرو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ عشاء فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو بچاؤ تم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ کہہ اسے جہنم کی آگ سے اس دن سے جہاں حساب و کتاب کے بعد اگر جس کا نمبر آگیا کہ جہنم میں جائے گا تو وہ صرف یہ دنیا میں تو آدمی آگ لگائی جل گیا فاسی لگائی چلا گیا موت آگئی ختم ہو گیا دنیا سے تو یہ سوچ لیا لیکن وہاں موت نہیں آنے کی وہاں تو زندہ ہی رہنا ہے اگر آگ میں جلنا ہے تو زندہ ہی آگ میں جلنا ہے تو اسی لئے آدمی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کام نہ کرے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو پچاس سالہ زندگی سال سالہ زندگی یہ کچھ گزر گئی گزر جائے گی چلی گئی چلی جائے گی لیکن تو اپنی جانوں کو بچاؤ آج انسان کے جسم کے اندر اگر کہیں درد پیدا ہو جائے تو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے ایک ڈاٹر کو چھوڑ کے دوسری ڈاٹر کے لئے تیار ہے کہ مجھے کسی ترقیب سے راحت و سکون پہنچے پیسہ قربان کرنے کے لئے تیار ہے گھر والے بے چین ہے صرف اس لئے کہ وہ اس کو راحت پہنچے لیکن اس دن کون بچائے گا تمہیں وہاں اس دن تمہاری کون مدد کرے گا جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا تو اسی لئے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو جو ہے حفاظت سے رکھو ایسی جگہ قربان کرو جہاں اللہ اس کا رسول راضی ہو اگر اولاد اللہ نے اگر اولاد سے نوازہ ہے تو اولاد اس کو جو ہے نیک راستے پر ڈالنے کی کوشش کرو تاکہ یہ اولاد ہمارے لئے کامیابی کا ذریعہ بن جائے اب پہ اللہ تعالی نے زبان دی ہے اس سے اللہ تعالی کی کلام اللہ تعالی کی کلام کی دلاوت کرو اللہ نے آنکھیں دی ہے ان آنکھوں سے اچھے کام اللہ تعالی کا کلام دیکھو مباب کا چہرہ دیکھو اگر اللہ تعالی نے توفیق دی ہے مال ہے تو حج بیت اللہ ادا کرو کام شریف کا تواب کرو رسول پاک کے روزے کا دیدار کرو اگر اللہ تعالی نے اگر کان دیئے ہیں انہی کانوں سے محفل ملان سنو اللہ تعالی کا کلام سنو اگر اللہ تعالی نے جسم دیا ہے تو پھر اللہ تعالی کی یہ جو ہے عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے توبہ کا در ویسا کھلا ہے اگر جو غلطیاں کی ہیں جو گناہ کیے ہیں رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں اور آن صبح آئی اللہ تعالی سے معافی مانگیں اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے ستر ماں اور ستر باپ سے زیادہ اللہ آپ انے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی لیے اگر غلطی ہوئی گناہ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے وہ آخر دعبانہ الحمدللہ رب العالمین کلمہ شریف کا ورد کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم